سیالکورٹ سے بھائی عزیز الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے ملکتہ محترم مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں بھی جگڑے ہوئے ہیں اور بعض جگڑے تو جنگ کی صورت اختیار کر گئے اور جانبین سے سیکڑو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں اللہ کو پیارے ہو گئے اس حوالے سے ہمارے چند سوالات ہیں براہ کرم ان کا جواب دیجئے نمبر ایک کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں جگڑے ہوئے ہیں نمبر دو جو جگڑے ہوئے ہیں ان میں سے کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا نمبر تین کیا ان جگڑوں میں مرنے والے صحابہ کو شہید کہہ سکتے ہیں یا نہیں اگر شہید کہہ سکتے ہیں تو دونوں گروہوں میں سے کس گروہ کو شہید کہیں گے نمبر چار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے پھر آپ میں جگڑے کیوں ہوئے نمبر پانچ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے عزیز الرحمن جی میرے محترم بھائی میں پہلے اتنا ارز کر دوں کہ اس حوالے سے انقریب ہماری ایک بڑی ویڈیو بھی آ رہی ہے جس میں ایک تفصیلی جواب ہوگا ہم نے مفصل جواب اس میں دینا ہے یہاں میں چند مقتصر باتیں ارز کروں گا تفصیل کے لیے ہماری انقریب آنے والی ویڈیو وہ دیکھیے گا سب سے پہلے بات یہ ہے آپ کا پہلا سوال کیا یہ بات درست ہے کہ صحابہ اکرام کے آپس میں جگڑے ہوئے جی بالکل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپس میں کچھ جگڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو جو جگڑے ہوئے ہیں ان میں سے کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا یہ بات کرنے ہی کی ضرورت نہیں اس کا جواب آپ نے کیوں لینا اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہونے والے تمام جگڑے جو ہیں ان کے تمام جو مشاجرات ہیں ان کی تمام جو آپس میں ناچاکیاں ہوئی ہیں ان میں ہمیں لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں محض ہمارے لئے خاموشی ہی بنتی ہے لہٰذا اس میں آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی بات یہ کہ آپ نے کہا صحابہ اکرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے پھر آپ میں جگڑے کیوں ہوئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تو تھے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے جگڑے کوئی لالچ کی والے نہیں تھے دنیاوی جگڑے نہیں تھے بس وہ انسان تھے ان سے کچھ خطائیں ہو گئی اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے براد کا اعلان کر دیا لہٰذا ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پانچ نمبر آپ نے کہا کہ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہئے اس امت کا اجماع ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم لب کشائی نہیں کرتے نہ ہی قبر میں ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ صحابہ اکرام کے جو آپس میں جو معاملات ہوئے اس میں کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا اس بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی اور اکابرین امت نے لیے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے محض ان کے محاصن بیان کیے جائیں ان کی خوبیاں بیان کی جائیں اور ان کی تعریف کی جائے ان کے جو معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں ان کو قطن ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے آج کل اس طرح کے ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے لوگوں کو بد گمان کیا جا رہا ہے یہ سوچی سمجھی سازش کے تاحت ہو رہا ہے آپ ان باتوں سے بچئے ان باتوں سے دور رہیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے محض محاصن بیان کیجئے ان کی خوبیاں بیان کیجئے ان کی اچھائیاں بیان کیجئے ان کی صیرت بیان کیجئے ان کے آپس کے جو معاملات ہوئے ہیں ان کو نہ چھیڑیے ان کو نہ ذکر کیجئے نہ ہی آپ سے قبر حشر میں پوچھ ہوگی نہ ہی قیامت کے دن کو پوچھ ہوگی جس بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ہمیں اس میں پڑھنے کے ضرورت کیا ہے اور آپ کے یہ سارے سوالوں کا محض اتنا جواب ہے کہ ہمیں اس بارے میں خاموشی والا موقف اختیار کرنا چاہیے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بارے میں خاموش ہیں موسیقی